کون مانے گا کہ جن بھی کوئی چیز ہے کون مانے گا یہ کہ سمندر پٹ سکتا ہے ایک آسا کے ضرور سے کون مانے گا کہ آگ نے ابراہیم کو جلائے نہیں کون مانے گا لہذا ان سب کو کاکھ دیں اسلام میں سے جیسے ایک میمار کھڑا ہوتا ہے ایک کو توڑتا ہے تاکہ جوڑ بلا سکے تو انہوں نے اسلام کا توڑ پھوڑ کی تصحیل کی اور اس کے بعد اس میں قابیانیوں کا حصہ ہے اللہم مشرقی کا حصہ ہے اور منفرین حدیث کا حصہ ہے ان کے مقابلے میں کہ جو تفسیریں لکھی گئی ہیں اس سے پہلے علماء کی طرف توجہ نہیں تھی اردو میں تو یہ کہ سب سے پہلے صرف شاہب علی اللہ دہلوی سے دو بیٹوں نے ترجمہ کیے تھے واقعی کوئی تفسیر اردو میں انہی کے ایک بیٹوں نے لکھی تفسیر عزیز شاہب علی اللہ دہلوی نے لیکن اس کے بعد ہمارے ہاں یہ کام ہوئی نہیں تھا علماء کو تفسیر کی طرف کوئی دلچسپی نہیں کی ان کی سارے میں تصویر فقہ سے دی فقہ پڑھو سارا زور فقہ پڑھو بارہ اس حوالے سے لیکن پھر جو تفسیروں کا ایک خلاب آیا ہے اور مسلمانوں نے ارثوڈاکس انداز کے اندر جو صحیح تفسیر قرآن کرنے کی کوشش کی ہے وہ میرا خاص مجھے تحرین اس پر ہے یہ بیسویں صدی کے اواقع سے جو تحرین ہوئی تھی وہ انیسویں صدی کے اواقع سے بیسویں صدی کے وحث تک جو تفسیریں آئیں ہیں تو رجوع الالقرآن کا دعوت رجوع الالقرآن کا منظر اوپس منظر میں یہ کتاب ہے خاصی ذخیر کتاب ہے وہ پڑھنے کی ہے جن کو بھی اس سے چسپی ہے یہ بحثیتیں مسلمان عوام جو ہیں ہندوستان میں قرآن سے کوئی تعلق ان کا نہیں تھا بس پڑھ لو سواب آسی پڑھ لو جیسے آگیا باقی یہ کہ اصل میں کوٹ لینگویج جو تھی سرکاری وہ فارسی تھی فارسی پڑھتے تھے لوگ فارسی ہندو بھی پڑھتے تھے آخر سرکاری ملازمتیں انہیں بھی کرنی ہوتی تھے جیسے انگلیز کے آنے کے بعد ہم نے بھی انگلیز ہی پڑھی ہندو نے بھی پڑھی یہ کہ حکومت کے اندر سرکاری ملازمت کرنی ہوں سب نے پڑھتے تھے مسلمانوں کی حکومت میں کوٹ لینگویج سرکاری زباد فارسی ہی پڑھتے تھے اور فارسی میں کوئی ترجمہ بھی نہیں تھا نہ کوئی تفصیل نہیں پہلا ترجمہ شاہ علی اللہ نے کیا ہے اور اس پر علماء کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا تم نے فتنہ کیا یہ فتنہ ہے یہ ترجمہ کرنا یہ گناہ ہے لہذا ان کو تو قبل کرنے کا مضوعہ بن گیا باہر لیکن اس کے بعد جب سید احمد خان کی وہ تفصیل آئی تو وہ ایک سٹیمولیس بن گیا ایک تحریک بن گئی علماء کے لئے کہ بھئی اب لاؤ قرآن مجید کے صحیح مفہوم سے لوگوں کو آگاہ کرو دوسر دبان کے اندر ورنہ تو یہ فتنہ پھیلتا کرنا جائے گا تو اس حوالے سے علماء کے اندر یہ بس تو ہے یہ وہ دفاع اسلام اقائد اور اعمال سب کے اعتبار سے وہ دفاع اسلام کا کام تو کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں لیکن یہ کہ اسلام کی نشرت سامیہ کے جو اصل تقاوے ہیں ان کو پورا کرنے کی اندر اس مجید بلکہ میں افسوس کے ساتھ ارس کروں گا کہ اسلام کا تصور بحثت ہے دین ان کے ہاں موجود ہی نہیں اسلام کا تصور بحثت ہے مذ photo موجود ہے اسلام کا تصور بحثت ہے دین موجود ہی نہیں اقابت دین کا طراد ان کے ہاں ہی لی ان کے لغن سے عاری لن مذ訂 مذjob اس میں یہ کہ مذہب کے اعتقادات مذہب اس کو کہتے ہیں اقائم ابادت رسوماتین کا نام مذہب ہے ان میں اگر کوئی فتنہ اٹھے تو اس کے لئے کھڑے ہو جائے وہ ایک نفعہ ہے پروٹیکشن ہے پروٹیکشنیزم کہہ لیجئے اس کو یہ کاموں میں کیا ہے اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جتنے مجنددین اٹھے ہیں ایک پہلا مجندد جو تھا عمر بن عبدالعصیص وہ تو مجندد کامل تھا اس لئے کہ اس وقت تک اور کوئی خرابی آئی نہیں تھی اعتقادات میں ایمانیات میں تو کوئی فساد پیدا ہوا ہی نہیں تھا نہ ابھی جو ہیں وہ ریشنلیس پیدا ہوا تھے موتفلہ نہ کوئی اور مرجیہ نہ فلہ نہ وہلا لہٰذا اس کے دو ایک کام تھے ایک سیاست میں جو خرابی آئی تھی محروسی بادشاہ اس نے کہا میں نام زندگی کی وجہ سے خلیفہ بننے کو تیار دوں میں اپنی بیعت سے تمہیں آزاد کرتا تم اپنے مشورے سے جس پیدا خلیفہ بننے ہم اپنے مشورے سے بننے اور دوسرے یہ جاگرداری جو آ رہی تھی یہ جاگرداری بیٹی ہے ملوکیت کی بادشاہت کی بیٹی بادشاہت کے پاؤں ہیں جاگردار لہٰذا اس کی طرف ساری جتنے بھی مسیقے تھے وہ بنگا کے اس کی ہاتھ گلے گے کھٹکے پھینے گی اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبدالعبدالسیس جو پہلی صدی کے مجدد ہیں وہ مجدد کانون بعد میں جتنے مجدد آئے ہیں وہ مجدد ہیں جزوی جو فتنہ ہوتا اس کا استحال کر دیا جو وقتی ضرورت سامنے آئی دین کے اعتبار سے وہ پوری کر دی لیکن دین کو ایک مکمل نظام کی حصے سے قائم کرنے کی کوئی تحریک اس پورے عرصے میں نظر نہیں آتا اس کی کوئی کچھ باب بھی ہیں تفسیر میں جانے کا موقع نہیں ہوئی میں ان کے اس طرح عمل کی نوہجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی حقارت کا جنبہ پیدا نہ ہو جائے کہ محال اللہ ان لوگوں نے یہ کام پر کیا انہیں اس کی وجہ ہوتے ہیں تو میں عرف کروں گا آج کہ میرا جو کتاب کیا ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی کچھ بندر اس میں میں نے یہ بحثیں کیے میں نے اب پڑھا ہے ہے وہ سن چوہتر کی میری تحریح لیکن میں نے اب خود دوبارہ پڑھا ہے تو میں یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں انتہائی اقتصاب کے ساتھ میرے پچھلے تین جنگوں کا مبارد وہ بھی اس میں ہیں اور اس انداز میں ہے کہ آپ اس کتاب کے پڑھیں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ اور دیکھیں کیا باقی اس کے مضامین آپ کے ذہن کے اندر آپ کے ذہن کی گریس میں آگئے ہیں اور کیا آپ کی یادنات سے جلد بڑھ گئے ہیں تو وہ میں نے صرف حوالہ دیا ہے اس واقعہ وجوہ ہاتھ ہیں لیکن دیفیکٹ ریمینز دیشنگریجی میں کہتے ہیں کہ کوئی دین کو اثر نو مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کرنے کی تحریح جنا چلی اور یہ جو ہمارے علمائے کرام ہیں نہ وہ چلانے کی اہل رکھتے اہلیت رکھتے جدید فکر سے ناشنا ہے جدید سائنسز سے ناشنا ہے آخر اس دور پر جو تقاضے ہیں ان کو کیسے پورا کریں گے ہاں مسلمان حکومت ہو اس میں قاضی کی حساس لگ جائیں گے اور اس میں بھی یہ ہے کہ وہ اپنی فقہ سے باہر نہیں نکلتے اس قدر سکھ فصیلیں جو ہیں بڑی اوچی اوچی فصیلیں جو ہیں یہ فقہ ہم کی ہے اس کے دائرے سے باہر قدم نکالنا گویا کہ کفر میں چلے جا رہا ہے حالانکہ نظری طور پر مانتے ہیں کہ چاروں فقہ حق ہے لیکن آپ کو حق نہیں کہ آپ اپنی فقہ سے قدم باہر نکالتے ہیں بارہ میں نے دوسرا ان کا جو رول ہے پوزیٹیو وہ بھی بیان کر دیا اور جو کمی ہے وہ بھی بیانتی ہے اب ہے اصل مسئلہ اہیائے دین تجدید و اہیائے دین دین کو بحث کہتے دین مکمل ناپس کرنے کی جنہوں جو ہے یہ تھرڈ ایسپیکٹ یہ بھی مختلف مسلمانوں کے نجاست ہیں کہ چلیئے لیکن اس میں بھی خاص مقام جو ہے انڈین سم کانٹینٹ کو ہے برعظیم پاکو ہندی ایک تھا نا تو ٹھیک ہے ساتھ 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 تو ایک ملک پہ ایک تھا نا یہ ہند اس ہند ظاہر بات ہے کہ جو پچھلے ہمارے چار سو سال کے مجنددین ہیں وہ ہند میں پیدا ہوئے نا وہ پاکستان میں تو کوئی پیدا نہیں ہوگا وہ جدیدر سے سامی کہا آپ کو معلوم ہے مشرقی پنجاب وہاں پر ہے موجود ہے ان کا مدار ہے شاہ وَلِ اللہ یہ لِلہ مزفردگر کے خصدے کی پیدائش ہے اور دلی کے اندر مدفور ہے اس کے بعد سید احمد بریلوی پیدا تو ہوئے ہیں کہ ایرائی بریلی کے اندر لیکن یہ ہے کہ پھر مدفور مدفور تو ہوئی نہیں سکے اس لئے کہ وہ شہید ہو گئے مالا کورٹ میں اور ان کی لاش مل نہیں سکے تو ایک جگہ پر میں سید بابن میں گیا تھا جب مالا کورٹ تو ایک قبر پر قبستان میں کتبہ تھا سید احمد بریلوی غازی ہست مدفور اندری مرقد موبلو متقیم علی اللہ و مجدد براس سید در سب تیری سنی کے مجدد آخر وہ بھی ہندوستان لیکن اس اعتبار سے ہندوستان کی خاص مقام ہے اگر سے دوسری جگہوں پر بھی مسیومی تحریک انڈونیشیا میں علی اخوال المسلمون عرب ممالک میں فدائیل ایران میں یہ اسی سلسلے کی تحریکیں ہیں کہ اسلام کو ایک دین کی حضرت سے دوبارہ قائم کیا تھا کہ اس میں بھی برنے صغیر پاک و ہند کا معاملہ منفرین ہے یہاں جو عظیم شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں سلسلے میں ان کے پلے کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں نمبر ایک یہ جو ہے میں اس میں چار لنکس بیان کروں گا آپ صرف لیکن اس کے لئے بھی میں بعد میں مشورہ دے سکوں گا میں لیے کہہیر بہت مختصر بہت موجود چار لنکس ہے اس میں پہلا شخص جس لئے کہ یہ تصور دیا کہ اسلام مذہب نہیں ہے دین ہے وہ اقبال تھا داڑی مُڑا جو داڑی مُڑانے والا شخص ہے آپ مسلمان یہی فتبہ دے گا آپ فاتست ہیں سنتِ نبی ہے سنتِ موقعہ ہے اس پر آپ ہورا کھلا رہے گو زیادہ لیکن یہ کہ فکر کے اعتبار تھے وہی جو بات میں نے کہا تھا جس میں جو کچھ ہے مانو جو نہیں ہے اسے بھی بارو کوئی یہ نہیں کہ بس ہول تھیل یا تو ایک شخص آپ کا جو ہے وہ ہیرو بن گیا ہے تو اس کی کوئی کمزوری نہ آپ دیکھیں گے نہ مانے گے اور اگر کسی شخص سے مغض ہو گیا ہے تو اس کی کوئی خوبی نہ دیکھیں گے نہ مانے گے یہ بات ملک ہے یہ اکسر بھی سنگ مانے گے لیکن یہ شخص ہے جس نے پہلی مرتبہ یہ تصور زندہ کیا ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے اور ایک بہت بڑی دینی مذہبی شخص ہے دینی کی بجائے مذہبی انہوں نے جب یہ کہا مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس کی بنا پر ہمارے حکمرانوں کو تشویش لائے ہوئے